السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہلز اینڈ ٹوریزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی آج ہے جی چھے اگاز دوہزار چوبیس اور ٹائم ہے شام کا جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مری مارلوڈ کا منظر دکھا رہا ہوں جی آپ کو اس وقت کا لائٹے آن ہو چکی ہوئی ہیں شام ہو گئی ہے اور ہر طرف جو ہے یہ ٹوریزم ماشاءاللہ جو ہے وہ مارلوڈ پہ سیر کرنے کے شکین شائکین مری اور ملکہ کوسار سے پیار کرنے والے لوگ مری میں جو ہے وہ ہر وقت یعنی جو ہے وہ مری کی رونک بنائے رکھتے ہیں جی اور مری والے بھی ماشاءاللہ خیال کرتے ہیں ان لوگوں کا اپنے سیاہوں کا کیونکہ سیاہوں سے ہی سیاحت چلتی ہے اور سیاحت سے ہی کسی بھی جو تفریح مقام ہے وہ چلتا ہے تو مری جو ہے وہ تفریح مقامات میں سے سب سے اپروچبل نزدیک ترین اور بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے جی جو ماشاءاللہ ایک تو اسکیور ہے نزدیک ترین ہے باقی جگہ بھی بڑی بڑی اچھی جگہ ہیں لیکن جیسے کہ بتایا جا ہے کہ کاغان ناران اور یہ جو ہیڈیا ہے یہ کچھ تھوڑا سا راستے میں میرے خیال میں وہ کچھ پل وغیرہ چھوٹے تھے اور سیاہوں کو جو ہے وہ تکلیف کا سامنا ہوا یہ ہے کہ سیاہوں کے لیے جو ہے وہ ان کو ایسے کرنا چاہیے کہ جہاں بھی نکلیں جدر بھی جائیں مری بھی آنا ہو تو ان کو یہ چاہیے کہ مری کے بارے میں پوری مادومات لے کے نکلیں کہ مری کی کیا پوزیشن ہے روڈ صحیح ہیں کوئی حلا بلا کوئی کسی قسم کا پنگا وہ تو نہیں ہے اور پھر جیسے لوگ نکلتے ہیں چیئر لفٹ کی طرف ایک تو ان کو بھی پوچھنا چاہیے بشمار لوگ ہیں جو آجوبیا کی طرف یا دائیں بھائیں کہیں بھی نکلتے ہیں تو وہاں کی لفٹ کے بارے میں ان کو پتا ہونا چاہیے معلومات آپ لے لیں چاہے کسی سے بھی کیا پوزیشن ہے کیونکہ لفٹ بعض اوقات آجوبیا کی کچھ پرابلم تھا بند تھی اور اسی طرح جو ہے وہ نیو مری کا بھی یہ سین ہے کہ وہاں ٹھیک ہے سلسلہ بھی تو ماشاءاللہ سیٹ ہے اسی طرح یہ ہے کہ جب وہ آنا ہو تو آپ تو سیریے کی معلومات ضرور لیں کیونکہ آپ اتنا خرچہ کر کے جب وہاں جاتے ہیں تو جب آپ کو آگے بتا چلے کہ لفٹ تو بن چل رہی ہے اور بچے جو اتنے شوق سے آہ لفٹ پہ بیٹھنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم آہ جو ہے وہ جا رہے ہیں جی چھے لفٹ پہ تو آگے نہ ملے تو پھر تنگی ہو جاتی ہے جی تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جا پی آنا ہو مری میں جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ در آہ پٹیٹا نیو مری چیئر لفٹ کی وجہ سے جاتے ہیں آیوبیا چیئر لفٹ کی وجہ سے جاتے ہیں اور پینڈی پوائنٹ تو یہاں یہ مال روڑ سے نزدیک گرین ہے اس کی تو خیر ہے آہ واکنگ ڈسٹنس ہے اور یہ فوق دیکھ لیں دھند ہے اور آپ کو آہ جی پیو کی جو بیلڈنگ ہے وہ بھی دندلائی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیمرے کا کوئی ایشو ہے یہ حلافاق کی طرف سے جو ہیں وہ آہ بادل جو ہیں وہ شائع ہوئے ہیں جی بلکہ آئے ہوئے ہیں آہ مری مال روڑ پر بیلڈنگوں کے درمیان میں پانوں سے نیچے اتر آئے ہیں دور درازہ سمجھیں کل میری ایک آہ چند لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ گبرائے ہوئے تھے وہ تو سوچتے ہیں کہ یار یہ نہ ہوا اسمان نیچے آج ہے ایسے کچھ محسوس ہو رہا تھا تو یہ ہے جی مری کا راش دیکھ سکتے ہیں آپ آہ ویکنڈ جو ہے یہ برکور چلتا ہے جی اس کے بعد جو ہے یہ آج کچھ یعنی لوگ ہیں لائن بھی آہ جس طرح نارملی چلتی ہے وہ ہے ہے لیکن یہ لوگ آہ رکنے والے نہیں لگتے یہ دیکھیں نا یہاں چوک میں آ کے یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کو یہ بیک پہ اگر یہ رومز لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں لیکن یہ لوگ ہر بندہ بھاگتا ہے یہ چوک کی طرف تو چوک میں تو پھر یہ دیکھیں نا آئل نائن اتنی پکی نہیں ہے گاڑیاں جو ہیں وہ اتنا اتنا گیپ آتا ہے تو باگتی ہیں جی پیو کی طرف ہی تو اور باقی یہ بڑے زبردست ہٹل ہیں جی یہ بھی راستے کے جیسے یہ ہمالا گیسٹ آوس ہے اچھی جگہ ہے یہ بھی اچھے رومز ہیں ان کے بھی یہ آگے سی روز ہے اسی طرح اس کی آگے لالازار ہے جی ہٹل مہران ہے یہ آپ کو لالازار کی لائٹس دکھائی دے رہی ہوں گی اور یہ ایک جنکشن سہجی یہ جو کشمیر پوائنٹس آتا ہے ہوتل مومنٹ پک کی طرف سے تو یہاں تھوڑا رش بن جاتا ہے جیسے یہ ہوتل سی روز اور لالازار کے درمیان میں یہ یہاں بلاگ ہوتی ہیں گاڑیاں یہ دیکھیں یہ ہوتل لالازار اور یہ سامنے جو ہے وہ ہوتل مہران اور ساتھ اس کے ہوتل السنہ چلتے چلتے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اصل میں یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہاں جو ہے وہ رکھتے نہیں ہیں جی لوگ یہ دیکھیں یہ ہوتل سیٹی ٹاپ ہے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ساتھ ساتھ روڈ بھی دکھا رہا ہوں آپ کو ٹرافک بس وہ آگے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ہوتل لالازار اور وہاں تھوڑی سی رکاوت جب آتی ہے تو جی چل صاحب کیا حال چالے آپ کا ٹھیک ہے جی کیا ہو رہا ہے جی یہ ادھر ہی جی ہم نے کدھر گھومنا آپ کو پتہ ہی ہے بس دعا کیا کریں جی کام کا اچھی کیا آپ کا چلیں جی اسلام علیکم یہ دیکھیں جی واہ جی واہ زبردستی باز یہ ہی جا رہے ہیں جی یہ ہی ہوتا ہے جی یہ جی مری بیو یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے ماشاء اللہ یہاں یہ چاہے بھائی پینے کا دل کرے تو پیس چاہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ اسماعیل سٹیٹ کے فلیٹس ہیں یہ بڑی زبردست فلیٹس ہیں جی یہ آج تو پارکنگ بھی خالی پڑی ہے جی ان کی یہ سامنے رکنے والے لوگ کام لگ رہے ہیں ورنہ پارکنگ کرتے ہیں جی لوگ سٹے کرتے ہیں تو یہ سینے جی باقی جن لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں جی یہ سامنے مسجد جامعہ مسجد ہے ختم نبوت اور بڑی زبردست مسجد ہے جی مجھے دیکھیں یہ ہٹل گرینڈ ہائٹس یہ ماشاءاللہ ٹور گائٹ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جی گھاڑیوں کے یہ دیکھیں جی ہٹل سنو پریس ان کے بھی آج پارکنگ خالی بڑی ہی ہے جی میرے حیال میں آج جو ہے وہ جانے والے لوگ زیادہ ہیں سٹے کرنے والے کام ہیں یہ ہٹل بلیک راک جی سر اچھا یہ جی انڈ ہمارا ہوتا ہے جی یہاں یہ ہٹل ایس تریو یہ دیکھ سکتے ہیں جی اور جتنے بھی یہ ماشاءاللہ ہوتل ہیں جی سب سے بہترین اور زبردست پوائنٹ ہے جی ہوتل ایسٹ ویو تو یہ ہے جی یہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں اور اب امید یہ ہی ہے کہ سب کو یہ دیکھ لیں کتنی وہ شور شرابے والے ایریے سے میں آپ کو کتنے زبردست ایریے میں لے آیا ہوں یہ ہے جی ہوتل ایسٹ ویو کا ایریہ ہے یہ ہے جی ہوتل ایسٹ ویو کا ایریہ ہے یہ اور یہاں دیکھیں گرینری کتنی ہے اور کتنا زبردست ایریہ ہے یہاں کا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دن ہے چھائی ہوئی لائٹس یہاں بھی آن ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں نا یہ ہے جی ہمارے ہوتل ایسٹ ویو کی پارکنگ اور یہ ہماری ہیسٹ ویو کی لابی ہے یہ دیکھیں اوپر سٹنگ ایریہ ہے باربی کیو کا اور یہ ماحول ہے جی تو جن لوگوں کو ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی